بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں محکم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیلی یوٹیوب چینل احمد ہرٹیبز تو آج کی سٹوڈیو میں آپ کے ساتھ نو اور دس زلحج کا بہترین مجرب وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ کام یاب ہے اولاد کے لئے لیکن اس وظیفہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی مقصد کے لئے پڑھا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو دولت کی کمی ہے یا آپ کی اولاد کی بندش ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حکم سے زلحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو خوشکبری ملے گی یعنی کہ آپ اولاد کی حصول کے لئے کرتے ہیں تو آپ کو زلحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اولاد کی خوشکبری ملے گی ویسے تو تمام کا تمام زلحج کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے لیکن اس میں جو پہلے دس دن ہوتے ہیں پہلا عشرہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے اس لئے آپ کے ساتھ یہ میں وظیفہ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ میرے بتائے ہو طریقے سے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جلد جلد کنسیو کر سکتی ہیں تو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد الٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر سبسکرائب والا پریس کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چار رکت نماز نفل پڑنا ہے اور اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ نے ہر رکت میں قرات کرنے کے بعد یعنی کہ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار صورت کافرون پڑھنی ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے آپ دوبارہ سمجھ لیں آپ نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے قرات کرنی ہے جب آپ نے ہر رکت میں آپ نے یہ دوہرانہ ہے یعنی کہ آپ نے پہلی رکت پڑھی اس میں آپ نے قرات کی یعنی کہ سورت فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے تین بار سورت کافرون پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے یعنی قلو اللہ وحد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور اس طرح آپ نے چاروں رکت میں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھینے آپ کی جو نماز ہے وہ مکمل ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے اسی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نماز پڑھنے کے بعد فوراں آپ نے جائے نماز کے پر بیٹھ جانا ہے اور ایک تسبیح کرنی ہے جو ہم مقصر نماز کے بعد کرتے ہیں تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اولاد کی حصول کے لئے آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ اس مقصد کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اولاد کی حصول کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد اس طرح سے دعا کریں کہ آپ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ چیز رہ نہ جائے یعنی کہ اتنی آپ نے خشو خضو کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جائیں آپ زارو قطار رونے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی گودھاری کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقہ سے اگر آپ کر لیتے ہیں نو اور دس زلحج کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے تینکس و باچنگ احمد ال ٹپس والسلام